فیصلہ بعد میں سابق ایم این اے میاں فاروق پر بیٹے کی فائرنگ فائرنگ میں میاں فاروق اور دوسرا بیٹا قاسم فاروق بال بال بچ گئے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ آج نیوز عظیم شہزاد سے عظیم کیسے یہ واقعہ پیش آیا کیوں پیش آیا بیٹے نے ہی فائر کی اپنے والد پر جی بلکل یہ مسلمی نون کے سابق رکنے اسمبلی ہیں اور سینہ سرطان بھی ہیں نواز شریف کے دینہ دوست بھی ہیں میاں فاروق ان کے بیٹے فاہد نے فائرنگ کر دی جس کے انتیجے میں باپ اور بھائی بال بال بچ گئے ہیں اس واقعے کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے مقدمے میں جو میاں فاروق ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کا بیٹا جو آئیس نشے کا آتی ہے اور آئے روز شہریوں کو تنگ کرتا ہے اور اسی وجہ سے ہم اپنے اب آئی گھر میں موجود تھے اور اس نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی جس پر ملزم فاہد نے اپنے گن مینوں کے ہمراہ ان پر فائرنگ کر دی جس کے انتیجے میں وہ بال بال بچے ہیں پلیس نے مقدمہ درجکہ کے ملزم کی تلاش جو ہے وہ شروع کر دی ہے یاد رہے کہ دو ماہ قبل مسلم لگنون کے قائد میاں نواز شریف نے لاہور پارٹی کے جلاس میں دونوں باپ بیٹے کی صلاح بھی کروائی تھی ملزم آئیس نشے کا آدھی ہے جبکہ ملزم کی تلاش کے لیے بھی اس وقت کاروائی کی جا رہی ہے تھانہ روشن والا میں میاں فاروق کی مدعیت میں مقدمہ درجکہ لیے گیا ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے عظیم شہزاد آپ کا بہت شکریہ